دوستو شجری منون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں آمیر اور کومر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کومر نے مالدیب جانے سے انکار کر دیا ہے یہ بات آمیر جلدی سے یلدیس کو بتاتا ہے پھر یلدیس کومر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے پوری دنیا کو تم دھوکہ دے سکتی ہو لیکن مجھے نہیں کیوں بیچارے عمر کو استعمال کر رہی ہو جنیت باقی عورتوں کی طرح تمہیں بھی دھوکہ دے گا تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کومر یلدیس پر گصہ کرتی ہے اور سے جانے کے لئے کہتی ہے دوسری در جتن دوان کے پاس آتا ہے اور سے کہتا ہے ہم کچھ شیرس نہیں کری سکتے کیونکہ اس کی پرائز بڑھ چکی ہے دوان پریشن ہو جاتا ہے کہ یہ سامی اندر کا کام ہے جتن کہے گا شاید یہ آرزو کا بھی کام ہو سکتا ہے دوان کہے گا اگر آرزو نے ایسا کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں وہیں یہ بات آلیا کو بھی معلوم ہو جاتی ہے وہیں دوسری در کومل کو ڈر ہوتا ہے کہ میں جنیت کو کھو نہ دوں بس اسی لئے وہ عمر کو منا لیتی ہے کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کومل یہ سمجھتی ہے کہ میں جنیت کو جیلس فیل کرا رہی ہوں پھر کومل عمر کو کہے گی میں نے اپنے ڈیٹ کی وریا سے یہ سب کہا تھا لیکن اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے ہم جلدی شادی کر لیں گے دوستو عمر بھی بوتل میں آ جاتا ہے وہیں یلدیس اپنی ایپ کو چیک کرنے کے لئے بار بار جن کیوں کر رہی ہو میں آفس جا رہا ہوں وہیں آرزو فیضا کے گھر آتی ہے اور اسے اپنی ٹیم میں شامل ہونے کے لئے کہتی ہے کیونکہ جنیت نے فیضا کو کہا ہے کہ تم جوب چھوڑ دو بس اسی وجہ سے وہ دونوں ٹیم بنا لیتے ہیں دوستو شام کو پارٹی ہوتی ہے عمر بھی کومل کے ساتھ بڑے ہی سٹائل سے آتا ہے کومل دوہان کو کان میں کہتی ہے کہ آپ پارٹی میں میری شادی کا بھی ذکر کر دیں دوہان پارٹی میں یہ سب انناؤنس کرتا ہے کہ آلیا اس کمپنی کی اب سی او ہوگی اور میں بہت ہی جلد کومل اور عمر کی شادی کروا دوں گا وہیں جنیت افسڑ ہو جاتا ہے اور آلیا بھی سی او بن جاتی ہے وہیں جنیت اور دوہان ایک دوسرے سے آمنے سامنے ٹکراتے ہیں دوہان کہے گا اچھا ہوا کومل نے تم سے شادی نہیں کی ونہ بہت پشتاتی جنیت گسے میں آ جاتا ہے وہیں یلدس فیضا کو کہے گی کہ ایٹلاس کا ڈینے میچ ہوا فیضا کہے گی ہاں ایٹلاس کا ڈینے جنیت سے میچ ہوا ہے اور جنیت ہی اس کا باپ ہے یلدس اور گوسے میں آ جاتی ہے وہیں کومل دور سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور بہت خوش ہوتی ہے وہیں دوسری طرف یلدس اگلی صبح جنیت کو کال کرتی ہے سادق سمجھتا ہے کہ یلدس ہمیں فالو کر رہی ہے کہیں آپ کے موبائل میں کوئی ڈیوائس تو نہیں لگایا یا کوئی ٹریکر وغیرہ تاکہ وہ ہم پر نظر رکھ سکے وہیں سادق کہتا ہے سر میں آپ کا موبائل چیک کرواتا ہوں جنیت کہے گا ٹھیک ہے پھر جنیت سادق کے موبائل فون سے کومل کو کال کر اور ملنے کے لئے بلاتا ہے دوستو اب پتہ نہیں اور کونسا طوفان آئے گا